بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر منظور سن ملک آئیسے پیشلسٹ آل شفا آئی ہسپیٹل بھاولپور سے بول رہا ہوں میں آج آپ کو آنکھ کی ایک کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا جو یہ ہے کہ آنکھ کا پھڑکنا بعض لوگوں کی آنکھوں کے جو اپر لڈ یا لور لڈ ہے آنکھوں کا چھپر وہ پھڑکتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو اہم معلومات دوں گا میں تو آنکھ کا چھپر کیوں پھڑکتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں عام طور پر یہ عارضی طور پر پھڑکتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعض کا کئی ہفتوں تک یہ سلسرہ چلتا رہتا ہے تو اس کی عام طور پر وجوہات یہ ہیں کہ کام کی زیادتی کے وجہ سے تھکن ہے فٹیغ ہے آنکھوں کی فٹیغ بھی ہو سکتی ہے نظر کا کام زیادہ کرنا یا جنرلائزڈ کوئی تھکاوٹ ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چائے کے زیادہ استعمال سے بھی اس طرح کی ٹوچنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے الرجی کے مریض ہوتے ہیں آنکھوں کی الرجی ہوتی ہے اس سے بھی آنکھیں اسے پھڑکنا شروع کر دیتی ہیں اور اس سے علاوہ ایک اہم بڑی وجہ جو ہے وہ آنکھوں کی ڈرائی نس ہے کچھ لوگوں کی آنکھیں خوشک ہوتی ہیں آنسوں کم ہوتے ہیں تو ڈرائی آئی کی وجہ سے بھی اس طرح کی علامات آنکھ کا پھڑکنا اوپر والا چھپر یا نیچے والا چھپر آنکھوں پر پھڑکتا ہے تو یہ اس کو ہم آئی لیٹ ٹوچنگ کہتے ہیں تو یہ کافی کامن ہے عام لوگ ہمارے پاس مریض آتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کئی دنوں سے پھڑک رہی ہیں تو اس کا کیا علاج ہے تو ہم اس کو وجہ دیکھ کر اس کو چیک کرنے کے بعد ہم علاج اس کا کرتے ہیں تو اکثر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ تو ایک عارضی وجہ ہے بعض اوقات یہ ٹوچنگ بہت سویر ہو جاتی ہے اور یہ مستقل شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایسنشل بلیفروسپازم یہ ایک خاص کنڈیشن ہے جس میں جو فیشیل نرب ہے ہماری جو کہ ان پٹھوں کو کنٹرول کرتی ہے آنکھ کے پٹھوں کو اور فیس کے پٹھوں کو کنٹرول کرنے والی نرب فیشیل نرب جس کے فالے سے عام طور پر آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ لکوہ ہو جاتا ہے یہ وہی لکوے والی نرب جو ہے اس میں ایریٹیشن شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ کے جو پٹھے ہیں اس میں کھچاؤں پیدا ہوتا ہے اور بار بار آنکھ ایسے ایسے بند ہوتی ہے اور اتنی سویرلی بند ہوتی ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد پیشنٹ کھول ہی نہیں سکتا چند لمحے کے لیے آنکھ بلکل سکتی سے بند ہوتی ہے اور پیشنٹ زور لگانے کے باوجود بھی نہیں کھول سکتا تو یہ کنڈیشن کافی تکلیف دے ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس پہ پھر ہم اس کا علاج یہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ درائی آئی ہے یا کچھ اس کو الرجی وغیرہ ہے تو اس سے کچھ ہم سپورٹ سپورٹیو ٹریٹمنٹ کرنے سے کافی سارے کیسز بہتر ہو جاتے ہیں ورنہ اگر اس میں ریل پرابلم ہے اس نرو کا فیشنرو کا جو اس پٹھوں کو کنٹول کر رہی ہے تو اس کے لیے پھر آج کل انجکشن آویلیبل ہے جو اس ایریے میں ہم لگا دیتے ہیں جس سے یہ ٹوچنگ ختم ہو جاتی ہے اور اس ٹوچنگ کے ساتھ بعض اوقات یہ فیش کا حصہ بھی آنکھ کے کھچاؤ کے ساتھ فیش کا حصہ بھی ٹوچنگ شروع کر دیتا ہے اور کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے جیسے لکوی کی کنڈیشن میں کھچاؤ ہوتا ہے اور مو ایک طرف ہو جاتا ہے اور مسل میں کھچاؤ ہوتا ہے ایک سائٹ کا تو یہ اسی طرح کی کھچاؤ ایک سائٹ پہ مطلب کھچاؤ ہوتا ہے اور یہ جو کونہ ہے وہ اوپر کھچا جاتا ہے اور یہ اٹیکس کی صورت میں ہوتا ہے یعنی بار بار ہوا ختم ہوا پھر ہوا اور آنکھ کا بھی آنکھ کا بھی اس طرح مطلب ہے اٹیکس کی صورت میں بند ہونا بند ہونا اور مشکل سے کھلنا تو اس کو ہمی فیشل سپازم بھی کہتے ہیں ہمی فیشل سپازم اور آنکھ کا اگر ہے تو اس کو ہم اسنشل بلیفر سپازم بولتے ہیں تو اس کا بھی علاج ممکن ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک انجکشن آویلیبل ہے آج کل تو ان کو لگانے سے یہ کیور ہو جاتی ہے پانچ چھے میں نے اس کی انجکشن کا اثر رہتا ہے پھر دوبارہ لگانے پڑتے ہیں تو لہٰذا اگر عام قسم کی ٹوچنگ ہے وہ تو سمپل ہے وہ تو دوائی وغیرہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے اگر وہ کوئی نرب پرابلم کی وجہ سے ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کا بھی علاج مجسر ہے آویلیبل ہے علاج ہو سکتا ہے اس لیے اس طرح کے کوئی مریض اگر پریشان ہوں تو وہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے اپنا علاج لے سکتے ہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ